سوشل میڈیا میں ایٹی ایم سے جڑی سی سی ٹی وی فوٹیج کا ویڈیو خوب وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں ایک شخص ایٹی ایم کے اندر ایٹی ایم میں لگے سینٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کرتا ہے اس کے بعد ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے کے پروسیس کرتا ہوا نظر آتا ہے اسی بیچ وہ شخص یہ غور کرتا ہے کہ ایٹی ایم میں لگے سینٹائزر کی بوتل آسانی سے باہر نکالی جا سکتی ہے جس کے بعد وہ شخص ایٹی ایم میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے پر اپنے آس پاس نظر دوڑاتا ہے اور پھر ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بعد اس اندرائزر کی بوتل اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے نظر آتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابقی معاملہ کیرلا کا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے سماج کی سب سے بری تصویروں میں سے ایک ہے یہ ویڈیو میں نظر آنے والی گھٹنا سماج میں دن با دن بگڑتے آلات کے ذمہ دار ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دوسروں کے مال یا پبلک پرابرٹی کو ہڑپنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے اسی بے انصافی کی وجہ سے آج سماج میں اونچ نیچ پائی جاتی ہے ایٹی ایم میں لگی یہ صرف ایک سینٹائزر کی بوتل نہیں تھی یہ ان سارے انسانوں کے ساتھ دھوکہ تھا جن کی سرکچہ کے لیے بوتل لگائی گئی تھی اس شخص نے سی سی ٹی وی ہونے کے باوجود بھی اس طرح کی بری حرکت کرنے سے نہیں رکا شاید اس شخص کو پکڑے جانے کا احساس نہیں تھا آپ کو بتا دیں کہ عام طور پر سماج میں اکثر لوگ کیمرے کے سامنے گناہ کرنے سے بچتے ہیں یا پھر اپنا چہرہ ڈھک کرتے ہیں لیکن یہ بول جاتے ہیں کہ اس دنیا کا پالنہار سارے انسانوں کا رب سب کو دیکھ رہا ہے چاہے وہ گناہ چہرہ ڈھک کر کریں یا بینہ ڈھکے لوگوں کے عمل کی سزا انہیں آخرت میں ضرور ملے گی جو انسان دوسرے کا حق مارتا ہے رب ایسوں کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے جس کا حق آپ نے مارا ہے اس لئے ہم سب کو سی سی ٹی وی کے ساتھ ساتھ ایسے رب سے بھی ڈیرنا چاہیے جو بینہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ہم سب کو دیکھ رہا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں